چودری صاحب کی بات کا جواب دوں گی بہت بڑے صحافی ہیں ماشاءاللہ کریڈبل بھی ہیں لیکن میں تو خاموش تھی اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی لیکن میں آج بولوں گی تو کیا دکھائیں گے مجھے آپ دیکھیں میں تو نہیں میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ میرے پہ تو بین ہے مجھے میڈیا پہ دکھانے پہ بھی بین ہے خوف کا یہ عالم ہے لیکن میرے سے زیادہ جو اس وقت چیند ہے اور اس وقت جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے وہ میڈیا ہے اور مجھے آپ سب سے بہت ہمدردی بھی ہے آپ جو دکھانا چاہتے بھی ہیں وہ نہیں دکھا سکتے تو شاید میڈیا پہ اتنا برا وقت کبھی نہیں آیا تھا تو مجھے تو ہمدردی ہے اس وقت آپ نے فرمایا میان صاحب کا تو میان صاحب کو ان کی جو ایک میجر ان کی پرابلم ہے وہ ان کے دل کی ایک شریان جو ہے وہ ایٹی نائنٹی پرسنٹ بلوکت ہے جس کا علاج اب ہونا ہے اور یہ جو میڈیا میں باتیں آئیں تھیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں مریم کے وغیر علاج نہیں کراؤں گا یہ بالکل غلط بات ہے انہوں نے ایسا نہیں کہا انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ ان کی دو دفعہ ہسپٹلائزیشن ہوئی ان کی اور سارا کچھ بک ہو گیا تو کوئی بائی چانس ایک دو دنوں میں میری تاریخ تھی دون ادبار تو انہوں نے کہا کہ مریم کی جو اب تاریخ آ رہی ہے میں اس تک دیکھ لیتا ہوں اور اگر تو اجازت مل گئی تو میں کروال ہوں گا نہیں تو ہم پھر جب اس کی تاریخ خزج جائے گی جو بھی فیصلہ آئے گا وہ دیکھیں گے تو بات یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ مریم کے بھائی ہیں فیملی ہے جہاں میاں صاحب کا جو ان کی دیکھ بال کر رہے ہیں یہ بات سچ ہے کہ میرے بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ میری ایک بہن بھی ہے اور وہ دن رات میاں صاحب کی خدمت بھی کرتے ہیں دیکھ بال بھی کرتے ہیں لیکن جب آپ کی ایک سے زیادہ اولاد ہوتی ہے ہوتی ہے بلکل سب ہوتے والدین تو ایک ہی ہوتے ہیں نا والد تو ایک ہی ہوتا ہے تو چاہے آپ کے چار بچے ہو تین ہو دو ہو پانچ ہو والد تو ایک ہوتا ہے اور وہ جتنا میرے باقی بہن بھائیوں کے والدیں اتنے والد وہ میرے بھی ہیں تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں ان کے پاس ہوں جب ان کا اتنا ایک میجر ہارٹ کا پروسیجر ہو رہا ہو اور ان کا بھی دل کرتا ہوگا کیونکہ میری والدہ کی ابھی بہت دیر نہیں ہوئی ان کی رہلت کو تو ان کا یہ بھی دل کرتا ہوگا کہ میرے سب بچے میرے پاس ہوں تو یہ ایک بالکل جائز خواہش ہے اس کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے باقی کورٹ کے پاس ہے میرے معاملات اور ایک سیکنڈ کورٹ کے پاس میرے معاملات ہیں کورٹ بھی یہ جانتی ہے کہ میرے پہ جس جو مقدمات بنے ان کی اصل وجہات کیا ہیں سب کو پتا ہے مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے تو کورٹ پہ چھوڑا ہے دیکھنے کیا کرتے ہیں مل جائے گی اجازت تو ٹھیک ہے نہیں ملے گی تو اب میں میاں صاحب کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ جلد سے جلد اپنا پروسیجر جو ہے وہ کرا لیں میرے بھی اپنا ہی اگرہا کہ آنے والے دنوں میں آپ پولیٹکس میں ایکٹیو نظر آئیں گی یا اسی طرح جو اپنی حکمت عملی چل رہی ہے اسے کے مطابق چلیں گے باری باری کر لیں پلی دیکھیں میں خاموش تھی میری اپنی ذاتی وجوہات ہیں میرے والد کی طبیعت خراب ہے اور ایک انسان کے دل کی کیفیت ہوتی ہے آپ کے دل میں کچھ اور چل رہا ہو اور آپ باہر آکے کچھ اور بات کریں تو وہ مناسب نہیں ہے دل آپ کے چہرے کا اور آپ کے الفاظ کا ساتھ نہ دے رہا ہو وہ تو ایک بالکل الگ بات ہے لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دھرا کے دھمکا کے دو دفعہ بے گناہ جیل میں ڈال کے کوئی روک سکتا ہے یا دھرا سکتا ہے یا دھمکا سکتا ہے یا خوف میں مبتلا کر سکتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ اس سے میرے جو ریزولو ہے میری جو کمیٹمنٹ ہے اپنے کاؤز کے ساتھ جمہوریت کے ساتھ سیویلین بالا دستی کے ساتھ آئین کے ساتھ وہ اور پہلے سے مضبوط ہوئی ہے کنوکشن میری مضبوط ہوئی ہے کم نہیں ہوئی دوسری بات یہ دوسری بات یہ کہ اگر میرے والد علاج کے لیے باہر گئے ہیں اور ان کی زندگی کو خطرہ تھا اب پہلے سے وہ کچھ بہتر ہیں تو میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہو اور میری وجہ سے ان کو علاج کو ادھورا چھوڑ کے واپس آنا پڑے دوسری بات یہ کہ میں پارٹی کی ڈسپلن میں ہوں میں لیڈرشپ کے کہنے پہ جب مجھے پارٹی انسٹرکشنز دے گی میرے بڑے جو ہیں میرے لیڈرز جو ہیں وہ انسٹرکشنز دیں گے جب ان کو لگے گا کہ مجھے آگے آکے اپنا رول ادا کرنا چاہیے تو آپ مجھے کبھی پیچھے نہیں پائیں مجھے یہ بتایا ہے میں سمجھے مجھے صدر رانو سلام علیہ صاحب نے کہا کہ مہین مہاشیل صاحب سے عالمی سٹیبرشمنٹ کی مجھے آتے ہوئے اس طور پر پارٹی نے کجھے منع کیا میں اس بارے میں نہیں جائے بس آخری سوال موجودہ حکومت کو پان سال مکمل کر لینے چاہیے کیا آپ اس پہ دفعہ کرتی ہیں دیکھیں موجودہ حکومت کو کتنے سال پورے کرنے چاہیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنا ان کے اقتدار میں رہنے سے وہ ایکسپوز ہوئے وہ شاید اگر چلے جاتے تو یہ نہ ہوتا لیکن having said that میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جتنی مجھے میاں صاحب کی فکر ہے اس سے زیادہ مجھے پاکستان کے عوام کی بھی فکر ہے جس طرح غربت کی اور اس کی وہ مصیبتوں کی چکی میں پس رہے ہیں یہ مہنگائی کی وجہ سے اور چیزوں کی وجہ سے مجھے بس اللہ تعالی رحم کرے خواہد